علیگر میں سی اے این آر سی کے ویروت کو لے کر دوزار انیس میں پندرہ دسمبر کو چھاتروں کے اوپر ہوئے لاتی چارج کے ویروت کو لے کر چھاتروں نے کینڈل ماش نکالا چھاتروں نے کہا کہ جو پلس کا ظلم ہوا اسے بھولایا نہیں جا سکتا اس کو ویروت کرتے رہیں گے وہیں آج بھی اس کھٹنا کو لے کر درجنوں چھاتروں پر مقدمہ درجے کی اے ایم یو چھاتروں نے مقدمے واپس لینے کی مانگ اٹھائی ہے تاکہ چھاتروں کو بھوششے میں پریشانی نہ آئے علیگر مسلم بشویت دھیالے میں پندرہ دسمبر کو سی اے اے این آر سی کے ویروت پر لے کر ہوئے اوبترو کے تین سال پورے ہونے پر اے ایم یو چھاتروں نے ویروت سفوروب کینڈل ماش نکالا دوزار انیس میں پندرہ دسمبر کی رات ہوئے اوبترو کے بعد کئی نیدوں تک اے ایم یو بند رہا انٹرنیٹ سیوائیں باتت کی گئی جگہ جگہ ویروت پردرشن دھڑنا اور پولیس سے ٹکراؤں کی گھٹنایں سامنے آئے تھی حالانکہ اب اے ایم یو میں سامانے ہارا تھے کووڈ کے بعد کیمپس پوری طریقے سے کھل گیا ہے لیکن چھاتر اس رات کی گھٹنا کو نہیں بھولے ہیں یہ دوزار انیس پندرہ دسمبر سبی کو یاد ہے کالی سیارات جس طرح سے ہندوستان کا ماحول جس طرح سے ہندوستان کی سڑکیں کھون سے رنگی ہوئی تھی بچوں کے معصوم خونوں سے رنگی ہوئی تھی سرگاری ملازم حکومت ہند کے ان کی لاتھیاں کھونوں سے رنگی ہوئی تھی ان کی لاتھیاں اتنی مجبور ہو چکی تھی حکومت کے اشارے پہ انہوں نے نہ بچوں کو دیکھا نہ معصوموں کو دیکھا نہ استادوں کو دیکھا نہ سرگاری ملازموں کو دیکھا لاتھی چلی تو اس طرح چلی کہ نہ ہاتھ کا پتہ نہ پیر کا پتہ نہ جسم کے کسی حصے کا پتہ اس طرح ماری جسے جسم کو توڑ کے رکھ دیا آج اسی کو یاد کرتے ہوئے اسی کا افسوس کرتے ہوئے یہ آج پندہ دسمبر دوبارہ یاد کیا گیا ہے اور اسی کا افسوس ظاہر کرنے کے لیے آج ایک بار سب اتحاد ایک جھوٹ ہو کر بابا سید گیٹ یہ یادگار گیٹ جو کہ گیٹ آج صحیح سلامت نظر آتا ہے یہ اس رات میں ٹوٹا ہوا تھا یہ روڈ جو صحیح سلامت نظر آتا ہے اس رات یا ایٹ پتھر بارود اور جو گرینٹ آنسو گیس کا جو استعمال کیا گیا تھا پولیس پرشاشن کی طرف سے اس رات میں یہ بھرا ہوا نظر آ رہا تھا اس رات یہی سڑک تھی جس رات تارک جو ایک ہمارے سینر ریسے سکولر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چلا گیا یہ وہی سڑک تھی جو ان کا ہاتھ چھین کے لیے گئی ایک تازیم لڑکا جس کے دونوں ہاتھ بیکار کر دیئے پولیس نے اس طرح اس کے اوپر لاتھیاں بڑسائیں یہ وہی سڑک ہے جس سڑک پر بچوں کا خون باہا گیا یہ وہی سڑک ہے جس سڑک پر ملازموں کو مارا گیا اس گیٹ کو توڑ دیا گیا اسی رات کو یاد کرتے ہوئے آج ایک کالی ہند سے صرف ایک سوال دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب کے اوپر سے کیس ماف ہو سکتے ہیں سب کے اوپر سے کیس واپس لیے جا سکتے ہیں ایک ریپ کر کر بچی کا وہ آج صحیح سلامت میں گھر بیٹھتا ہوں نظر آتا ہے کہ ہم بچے اپنی حق کی آواز اٹھاتے ہوئے سڑکوں پر نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہمارے اوپر مقدمے لگ جاتے ہیں کہ آج ہمارے اوپر سے مقدمے واپس ہوتا وہ نظر نہیں آتے آپ کسانوں کے اوپر سے مقدمے ماف کر دیت ہیں لیکن آج ہمارے سٹوڈنٹ کے اوپر سے چھاتروں کے اوپر سے آپ کو مقدمے واپس کرتے ہوں نظر نہیں آتے آج دیش کے اندر ریلوے کو نقصان پہنچا جاتا ہے کولیام سڑک پہ آگ جنی کری جاتی ہے سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے ایک سال بھی نہیں ہوا ابھی ریلوے میں آگ جنی کر گئی روڈوں پہ آگ جنی کر گئی سرگاری سمپتی کو نقصان پہنچا گیا سب نے روڈوں پر آ کر اپنے آپ کو پورا فل فلیس دکھایا لیکن ان کے او ہندوستان کا جتنا بھی چھاتر ہے چاہے وہ علیکن موسیونسٹری کا ہو کیا جامعہ ملیہ کیا ہو یا جینیو کا بی ایوچیو کا کسی بھی یونسٹری سے کسی بھی ودیالنے سے واسطہ رکھنے والا چھاتری کیوں نہ ہو اس کا بر جو بھی مقدمے غلط لگائے گئے ہیں ان مقدموں کو واپس کیا جائے جلد سے جلد واپس کیا جائے کیونکہ ہم چھاتروں کو بہت زیادہ دقیت آج بھی ہے شکریہ بہت بہت دیکھیں پندرہ دسمبر آج کا دن یہ دن تین سال سے کنٹینیو ہم غم کا دن بنا رہے ہیں کیونکہ ہمارے سٹوڈینٹ اور ہماری اس یونسٹری کی بچے اور اداروں کے بچوں پر ظلم پولیس پریشاستان کا ہوا تھا یونسٹری کا اندر گھس کے اس باوی سید کو توڑ کے پولیس نے بے رہمی سے بچوں کو مارا تھا یہ دن ہم کبھی نہ بھولے تھے نہ بھولیں گے اور اس کا ہم احتجاج ہمیشہ کرتے رہیں گے بس ہماری پریشاستان سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ جن بچوں کے اوپر ظلم کیا وہ تو خیر ہم بھولنے سے رہے لیکن ان کے مخدموں کو واپس کیا جائے اور ان کو پیسفل لائف جینے کا آئے کا موقع دیا جائے میرا نام زید شیروانی فارمر کیبینیٹ رسال سکولر شوشل ورک